جائن ساتھیو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر اور میں کےٹو سر آج آپ کو کروانے والا ہوں جو انجن کے جو مین مکھ بھاگ ہے جن کا پریوگ ہم الیکٹریکل روپ میں کرتے ہیں جس میں ایک ہے الٹرنیٹر دوسرا ہے ڈائنمو اور جو تیسرا ہے وہ ہے سیلف سٹارٹ موٹر ان تین کے بارے میں اس ویڈیو میں اپنے دہن کرنے والے ہیں تو ساتھیو یہ جو اپنی کلاسیج ہیں یہ بی آروں کے لیے چل رہی ہے بورڈر روڈ ارگنیزیجن کا جو اگزام ہے اس کے لیے چل رہی ہے آگے والے ایک یا ڈیڈ مینے میں اس کا اگزام ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اپنی کلاسیج ہے یہ بی آروں کے کنٹینیو ہورک کی ہے اور اس کے جو ویڈیو ابھی تک آئے ہیں چینل کے اوپر وہ سارے ویڈیو آپ جا کر جرور دیکھیں جسے آپ کو اگزام میں کسی بھی برکار کی کوئی دکت نہ ہو ٹھیک ہے سارے برکار کے ڈاؤٹ کلیر ہو اس کے ساتھ ساتھ ہم ایم سی کیو بیج لے کے آرہے ہیں ٹھیک ہے بس یہ سلیبس پورا ہو جائے اس کے ایک دو ٹوپک رہے ہیں ان کے پورے ہوتے ہی ہم سلیبس جو ایم سی کیو بیج ہے اس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس میں ہم اپنے ٹوپک وائز کلاسیج کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اپنے کیا جاننے والے ہیں سب سے پہلے اپنے دیکھیں گے الٹرنیٹر کا پریچے اس کے بعد دیکھیں الٹرنیٹر کی بھی بھاگ الٹرنیٹر کی کاریے بھی دیا اور الٹرنیٹر اور ڈائنموم کے اندر جو مکھے انتر ہیں ان کو دیکھیں گے اور الٹرنیٹر میں پریوک کرنے والی جو سابدانیہ ہوتی ہے اس میں وہ سابدانیہ کیا کیا ہیں اور سیلپسٹار موٹر کا اپنے حدیان کرنے والے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی یہ کلاس سب سے پہلے دیکھتے ہیں اپنے الٹرنیٹر کا پریچے الٹرنیٹر ایک الیکٹریکل کرنٹ جنریٹر ہوتا ہے الٹرنیٹیو کرنٹ جنریٹر کو الٹرنیٹر کہا جاتا ہے جو الٹرنیٹر کرنٹ دیتا ہے کرنٹ دو برکار کے ہوتے ہیں الٹرنیٹیو کرنٹ AC اور ڈائریکٹ کرنٹ جس کو بہتے ہیں DC ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے کہ جو الٹرنیٹر ہے وہ AC کرنٹ دیتا ہے الٹرنیٹیو کرنٹ دیتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے بینٹری چارج کرنے کے لیے ہم کو کون سا کرنٹ چاہیے وہ چاہیے ڈی سی کرنٹ یعنی ڈائریکٹ کریں تو دیکھتے ہیں کہ اس ایسی کرنٹ کو ڈی سی میں کیسے بدل جاتا ہے وہ اپنے آگے ویڈیو میں دیکھیں گے اس کے بعد دیکھئے اٹرنیٹر ایک ایسی ڈیوائیس ہے جو میکنیکل اینرڈی کو الیکٹریکل اینرڈی میں بدلتی ہے ٹھیک ہے اس کو کیا ہوتا ہے کہ جو کرنگ ساپٹ کی پولی ہوتی ہے اس کے دوبارہ اس کو گمائیا جاتا ہے جس سے کنسٹ اکنس کرتا ہے بڑھ اٹھون دیشار ہے اور یہ اگر خوف اور آپ کو پہلین کی پہلین اللہ گھومتا ہے اس کے بعد یہ جو پیچھے والا یہ ریئر براسکیٹ ہے اور یہ برس اولڈر ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ ہے برس اولڈر تو ٹھیک ہے دوستو چلیے آگے سلتے ہیں اس کے بعد دیکھئے الٹرنیٹر کا صدانت کیا ہے الٹرنیٹر فیرڈر کے ویدود چمکے پریرن کے صدانت پر کاریے کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اگزام میں پوچھا سکتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے الٹرنیٹر کس صدانت پر کاریے کرتا ہے تو وہ کرتا ہے ویدود چمکے پریرن کے صدانت پر ڈی سی جنریٹر میں یعنی ڈائریکٹ کرنٹ جنریٹر میں ستیت میگنیٹک فیلڈ میں کنڈیکٹر گھومتے ہیں تحت کرنٹ ایک ہی دشاہ میں پرباویت ہوتا ہے پر انتو ایسی جو جنریٹر ہوتے ہیں یعنی الٹرنیٹیو کرنٹ کے جنریٹر ہوتے ہیں اس میں کنڈیکٹر وہ تو ستیر رہتے ہیں اس میں کیا تھا ڈی سی کے اندر کنڈیکٹر گھومتے تھے اور ایسی کے اندر کنڈیکٹر ستیر رہتے ہیں اور میگنیٹک فیلڈ جو ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے گھوم آیا جاتا ہے دیکھیں اس میں دیکھیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے ڈی سی کے اندر ہوتا ہے یہ گھومتا ہے اور اس کے اندر یہ گھومتا ہے ٹھیک ہے چلیئے ایسی جنریٹر میں کنڈیکٹر ستیر رہتا ہے اور میگنیٹک فیلڈ گھومتا ہے تتہ کرنٹ پہلے ایک دشتہ میں پھر بپرید دشتہ میں بیٹھتا ہے یعنی یہ دونوں دشتہوں کے اندر جو کرنٹ ہے وہ دونوں دشتہوں میں بیٹھتا ہے چلیئے آگے چلتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں الٹرنیٹر کے جو بھاگ ہے موکے ہوتا ہے چار بھاگ جو اپنے پوچھے جاتے ہیں وہ چار بھاگ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلا ہے روٹر اسیمبلی روٹر اسیمبلی اس کے بعد ہے سٹیٹر اسیمبلی اس کے بعد کون سا ہے سٹیٹر اسیمبلی یہ الٹرنیٹر کا گھومنے والا روٹر اسیمبلی آگیا اس کے بعد سٹیٹر اسیمبلی آگیا ڈائیوڈ آگیا اور الیکٹریکل ریگولیٹر آگیا اس کے بعد دیکھیں روٹر اسیمبلی کیا ہوتا ہے یہ الٹرنیٹر کے گھومنے والا بھاگ ہوتا ہے روٹر اسیمبلی کون سا دیکھیں بھاگ کے اندر دیکھیں آپ یہ جو والا بھاگ آپ دیکھ رہے ہو اس کو بولتے ہیں روٹر اسیمبلی ٹھیک ہے یہ جو والا جو بھاگ اس کو بولتے ہیں یہ سٹیٹر کے اندر گھومتا ہے یہ ہے روٹر اسیمبلی تو دیکھیں آگے دیکھیں یہ الٹرنیٹر کے گھومنے والا بھاگ ہوتا ہے جس پر ڈرائیونگ پولی وے فین سیلنڈرکل آئرن کور وے دو انسولیٹڈ سلپ رنگ لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر سیلنڈرکل آئرن لگی ہوتی ہے دیکھیں آئرن کور ہوتی ہے اس کے اندر اس کے اندر دیکھیں دیکھیں یہ سیلنڈرکل آئرن لگی ہوتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ سیلنڈرکل آئرن کور Ankara لگی ہوتی ہے اس کے اندر 2500 لگے ہوتی ہے 1024 رنگ کی رہے ہو جانسوں سے رک welding آئرن کور پر انسولیٹ تار کی کئی چکر لپیٹ کر فیلڈ وائنڈنگ کا نیرمان کیا جاتا ہے آئرن کور کے اوپر جو انسولیٹ تار ہے یعنی جو کرنٹ کا پروان ہے اس پرکار کے تار کو اس کے اوپر سے لپیٹ آ جاتا ہے اور وائنڈنگ کی جاتی ہے اس کے بعد دیکھئے فیلڈ وائنڈنگ کے پرتیک سیرے پر سلپ رنگ و سپرنگ لوڈڈ برس سے جڑا رہتا ہے یعنی یہ سلپ رنگ اور سپرنگ لوڈڈ برس لگا ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو برس لگا ہوتا ہے یہ اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے یہ جو برس ہولڈر لگا ہوتا ہے یہ اس روٹر اسیمبلی کے پیچھے لگا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھئے فیلڈ وائنڈنگ کے چاروں طرف فیلڈ وائنڈنگ کے چاروں طرف ستائی چمبک کی سنکھا انجن کے آر پی ایم راؤنڈ پر منٹ پر اتپن ہونے والے کرنٹ پر نیر برس کرتی ہے وائنڈ وائنڈنگ کے چاروں طرف ستائی چمبک لگا جاتی ہے اس کی کتنی سنکھا ہوگی یہ انجن کے جو آر پی ایم ہے اس کے اوپر نیر برس کرتی ہے تو یہ تھی روٹر اسیمبلی اس کے بعد دیکھتے ہیں اپنا آگے والا باغ وہ ہے سٹیٹر اسیمبلی یہ سٹیٹر ہے یہ کون سا سٹیٹر اسیمبلی ہے سٹیٹر اسیمبلی دیکھتے ہیں سٹیٹر نہیں یہ سٹیٹر اسیمبلی ہے یہ آلٹرنیٹر کا مکھے وستائی بھاگ ہوتا ہے جس کے اندر روٹر اسیمبلی گھومتی ہے یہ آلٹرنیٹر کا مکھے وستائی بھاگ ہوتا ہے جس کے اندر روٹر اسیمبلی گھومتی ہے یعنی کہ یہ بھائے 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 اس کو بولتے ہیں سٹیٹر اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ روٹر اس کے اندر گھومتا ہے اسے سلوٹیڈ بنایا جاتا ہے یعنی یہ سلوٹیڈ ہوتا ہے اسے سلوٹیڈ بنایا جاتا ہے تاکہ اس میں انسولیٹ وائنڈنگ کے تین سیٹ فٹ کیے جاسکے انسولیٹ وائنڈنگ یعنی کرنٹ کا پرواہ نئے ہونے دیتا ہے اس پرکار کی تار ہوتے ہیں اور ایک آپ نے دیکھا ہوگا جو اپنے کلور پنکھوں کی جو موٹر ہوتی ہے آپ نے کبھی جا کے دیکھا ہو وہ وائنڈنگ کی دکان پر تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے اوپر ایک انسولیٹڈ فلیویڈ ڈالا جاتا ہے جس سے کیا ہوتا یہ کرنٹ کا پرواہ ہے نہیں ہونے دیتا ہے ایک دوسری تار کے اندر چمبک کے ایس پول چمبک کے ایس پول و این پول پرتیک سٹیٹر وائنڈنگ سے گزرتے ہیں تتہا میگنیٹک فلکس میں او روز اتپن کرتے ہیں جس سے کارنٹ سٹیٹر وائنڈنگ میں کرنٹ اتپن ہوتی ہے اس پرکار اس میں کرنٹ بنتی ہے آپ نے دیکھ لی یہ ہوتی ہے سٹیٹر وائنڈنگ اس کے اندر یہ روٹر والا بھاگ ہے یہ روٹر والا بھاگ اس کے اندر گھرنن کرتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کرنٹ بنتا ہے اس کے بعد دیکھئے آگے والا اب اپنا بھاگاڑ دائیوڈ یہ کرنٹ کو ایک دیکھامیں پربابیت ہونے دیتے ہیں دوسری دیکھامیں پرویت نہیں ہونے دیتے ہیں یہ کس کے بنے ہوتے ہیں یہ سنکھوں کے بنے ہوتے ہیں اس کو اس پرکار لگایا جاتا ہے کس دیوڈ کے کیول آلٹرنیٹر سے بیٹری اور کرنٹ پربابیت ہونے دیتے ہیں بیٹری سے الٹرنیٹر کی اور کرنٹ можете پرباویٹ ہونے سے رکھتے ہیں الٹرنیٹر دوارہ اتپن ان اسی خی protects ڈائریکٹ کررنٹ کے بعد کنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ کررنٹ Podeسواری چاہتے ہیں اس پرکار کا ہوتا ہے اس کے اندر یہ پھٹ رہتے ہیں ٹھیک ہے چلی آگے چلتے ہیں اس کے بعد دیکھیں بیٹری ایم وہن کے بیبین اپ کرنوں کو ادھک وولٹیج سے ہونے والے نقصان کو بچانے کے لیے الٹرنیٹر کو نیانتر کرنا آوستک ہوتا ہے اس کاریے کے لیے الٹرنیٹر میں ریگولیٹر کا پریوک کیا جاتا ہے آہم باسہ میں بتاؤں ریگولیٹر تو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں کے اندر جو پنکھیں لگیتے ہیں اس کے بھٹن کے پاس میں ایک گھول بھٹن لگا ہوتا ہے اسے چھوٹا جتے ہیں نمبر بند ہوتا ہوتے ہیں تو اس کا کیا کام ہوتا ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے جو پنکھے کی گتی ہے اپنی اس کو نیانتریت کریں اس کے بولٹیج کو نیانتریت کریں تو یہی کام کس کا ہوتا ہے الٹرنیٹر میں مشبورت کریں باہتے ہیں اب دیکھتے ہیں علٹرنیٹر کی کاریاں ڈیощہ کاریاں کیسے کرتا ہے جب انجن سٹارٹ ہوتا ہے تب ویلٹ ڈرائیو دوارا آلٹرنیٹر کی روٹر اسیمبلی کو گھومنے کے بعد جیسے کیا ہوتا ہے انجن کی جو روٹر اسیمبلی لگی ہوتی ہے یہ کرنک ساپٹ کرنک ساپٹ کے پاس میں ایک پولی کے دوارہ اس کو آلٹرنیٹر کو جوڑا داتا ہے ٹھیک ہے آلٹرنیٹر کی اسیمبلی گھومنے کے بعد روٹر اسیمبلی پر لگے چمبک یہاں پر اس کے اوپر کیا تھے چمبک لگے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ جو اس کے اوپر والے بھاگ پر لگے ہوئے تھے چمبک لگے ہوئے تھے جس جو کیا ہوتے ہیں اس سٹیٹر کے اندر گھومتے ہیں ٹھیک ہے چلیئے آگے چلتے ہیں اپنی اس کے بعد دیکھئے اسیملی پر لگے چمبکوں کے ایس و این پول پرتیک سٹیٹر کوئل سے گزرتے ہیں یعنی جسٹیٹر کی کوئل ہوتی ہے اس سے یہ گزرتے ہیں میگنیٹک فلکس میں ابرود کے کارن میگنیٹک فلکس میں ابرود کے کارن سٹیٹر کوئل میں ہونے الٹرنیٹیو کرنٹ اتپن ہوتی ہے اس الٹرنیٹیو کرنٹ کو ڈائیوڈ کے دوارا ڈائریکٹ کرنٹ پر بدل دیا جاتا ہے جس کے بعد کرنٹ بیٹری ٹرمینل ایون ایمیٹر سے ہوتے ہوئے بیٹری تک موجھتا ہے اور بیٹری کو چارج کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی اپنی الٹرنیٹر کی کاریاں بھی دی اب دیکھتے ہیں اپنے الٹرنیٹر اور ڈائیوڈ کے اندر کیا انتر ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں الٹرنیٹر ٹھیک ہے الٹرنیٹر اور ڈائیوڈ کے اندر کیا دونوں کیا کرتے ہیں اے سی کرنٹ اور اتپن کرتے ہیں ٹھیک ہے دونوں الٹرنیٹر کرنٹ اتپن کرتے ہیں اس میں اے سی کو ڈی سی میں بدلنے کے لیے ڈائیوڈ کا پریوگ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے الٹرنیٹر کے اندر کیا ہوتا ہے AC nurse DC nurse direct nurse nurse میں بدلنے کے لیے ہم diode کا پریوبگ کرتے ہیں وہے نموم میں اس کاریئے کو کون کرتا ہے commutator کرتا ہے ممنوم ہے کمیوٹیٹر کرتا ہے انجن کی کم گتی ہے تو یہ بیٹری چارج کر سکتا ہے یعنی الٹرنیٹر انجن کی کم گتی پر بھی بیٹری کو چارج کر سکتا ہے اور انجن کی کم گتی پر بیٹری کو چارج نہیں کر سکتا ہے یعنی اس کو انجن کی جو rpp ہیں وہ جاردہ چاہییں گے ٹھیک ہے الٹرنیٹر میں ڈائیوڈ کا پریوگ کیا جاتا ہے یہ ڈائیوڈ کرنٹ کو بیٹری سے الٹرنیٹر کی دسامیں پرمویت ہونے سے روکتا ہی یعنی جو کرنٹ بیٹری تک جا رہا ہے جیسے اس پرکار بیٹری لگی ہوئی ہے اور یہ الٹرنیٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے الٹرنیٹر سے بیٹری کے اور کرنٹ جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر بیٹری زیادہ چارج ہوگی تو وہ کرنٹ پرباویت دوبارہ دوسری دسام پرباویت ہونا شروع کر دیتا ہے تو اس کو روکنے کے لئے کس کا پریوگ کیا جاتا ہے اس کو روکنے کے لئے ڈائیوڈ کا پریوگ کیا جاتا ہے وہی ڈائنمو میں ایک پرکار کا کٹر آؤٹ ریلے پریوگ ملیا جاتا ہے اس کاریے کے لئے جس سے کیا ہوتا ہے بیٹری کا جو کرنٹ ہے وہ ڈائنمو تک نہیں آ پاتا ہے چلیئے آگے چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں اپنے progress کو پریوگ کرتےнозی μου میں کس پرکار کی ضرقوںồiت میں رکھنے چاہیئے جس سے کسی بھی پرکار کی درگت کو ملنے ہو ernassadorر کی سبھی connection چینل ورن کرلینے، چاہیئے چارجنگ سرکٹ میں کوئی open سرکٹ نہیں ہونا چاہیئے کوئی کھلا سرکٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے کیا ہوگا !! بیٹری کو وہاں سے جوڑتے سمیں پولیریٹری میں ہی جوڑیں یعنی سمانتر کرم میں ہی جوڑیں یعنی کی دناتمک ٹرمینل کو دناتمک لیڈ سے اون ریناتمک ٹرمینل کو ریناتمک لیڈ سے جوڑیں بیٹری اس کو جوڑتے سمیں پولیریٹری یعنی اس کے کرم کے انصار ہی جوڑا جانا چاہیے یعنی دناتمک ٹرمینل ہے تو اس کو دناتمک لیڈ سے اون ریناتمک ٹرمینل ہے اس کو دناتمک لیڈ سے جب تک الٹرنیٹر لوڈ سے کنیکٹ نہ ہو اس کا پریوگ نہیں کریں یہ ادارت رکھنا اگر آپ الٹرنیٹر کو سیدھا چلاتے ہیں تو وہ نقصان دائق ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں اپنے سیلف سٹارٹر یعنی سیلف سٹارٹر موٹر ہوتی ہے اس کے عوالے میں ادھیان کرنے چاہتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو جاتا تو انجن کو سٹارٹ کرنا یا سٹارٹنگ اوف انجن انجن کو سٹارٹ کرنا سٹارٹنگ اوف انجن یا کریکنگ اوف انجن کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا اگزام میں پوچھا جا رکھتا ہے اس کے بعد ہے کہ انجن کو سٹارٹ کرنے کے لیے انجن کی کرینک ساپٹ کو گمائے جاتا ہے انجن کی کرینک ساپٹ ہے اس کو گمائے جاتا ہے کرینک ساپٹ کو گمانے کے لیے کئی بھی دیام پریوک کی جاتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ کک دوارا ہینڈل دوارا رسی دوارا اور سٹارٹر موٹر دوارا ٹھیک ہے ان چاروں کو اپنے پڑھنے والے ہیں انجن کو سٹارٹ کرنے کے لیے کم سے کم سو آرپی ایم پر گھومنا آوسک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے انجن سٹارٹ ہوتا ہے اس لئے چھوٹے انجنوں کو ہینڈل یا رسی کے دوارا اور بڑے انجنوں کو سٹارٹر موٹر کے دوارا گھومائے جاتا ہے دیکھیں اپنے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیک دوارا کیا ہوتا ہے کیک دوارا کیا ہوتا ہے یہ کیک لگا ہوتا ہے یہاں پر کیک دوارا ہوتا ہے یہ سٹارٹر آپ نے دیکھو ہوگا یہ کیک لگی ہوئی ہے کیپ کیا ہوتی ہے یہ مین ساپٹ سے جڑی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ کرینک ساپٹ کلچ سے جڑی ہوتی ہے اور یہ جو کرینک ساپٹ ہے اس کو گھوماتے ہیں یہاں پر فورس لگائیں گے تو فورس لگانے سے کیا ہوگا یہ مین ساپٹ گھومے گی اور اس کے بعد میں کرینک ساپٹ گھومے گی اس کے بعد دیکھیں ہینڈر ڈوارہ ہینڈر ڈوارہ آپ نے دیکھا جنریٹر کونسٹ stranded کیا زیتا ہے لیکن چھوٹے station Trust Peer jog حد انجین EL دور کنے کے ساتھ 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 سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں راسی کی Depois حدہ آپ نے دیکھceğim اوٹو دیکھیں ایسی کچھ پرکار men同قہ کریں ریڈ چکہ کْرانے رسی کی بار اسول impact حسب اس کے بعد دیکھیں سٹاج موٹر سٹاج موٹر کیا ہوتی ہے اس کو اپنے پڑھنیں روجuttہ سٹارٹر کس پرکار سے کاریا کرتا ہے اس کو دیکھتے ہیں والے سٹارٹر موٹر ایک الیکٹریکل مشین ہے جو کی الیکٹریکل اینرڈی کو میکنیکل اینرڈی میں بدلتی ہے سٹارٹر موٹر کیا یہ الیکٹریکل مشین ہے جو الیکٹریکل اینرڈی کو میکنیکل اینرڈی میں بدلتی ہے سٹارٹر موٹر میں پینین گیر لگا ہوتا ہے سٹارٹر موٹر میں کون سا گیر لگا ہوتا ہے پینین گیر لگا ہوتا ہے بیٹری کے دوارے سٹارٹر موٹر ہوتی ہے اور اس بیٹری کے دورے سٹارٹر موٹر ہوتی ہے اس قررنٹ کے دوارہ موٹر کا پینئن گھومتا ہے یہ پینئن بھائی بھاگ محب ہو جاتے دیکھیں یہ ہوتا ہے پینئن آگے بھائی 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 دانتیں جو لگے ہوئے ان کو بولا جاتا ہے پینئن پینئن بولا جاتا ہے ان کو جو کیا ہوتا ہے جو کلچ ہوتی ہے گاڑی کی اس کے اوپر ایک رنگ گیر لگا ہوتا ہے جس سے یہ جڑا رہتا ہے اس لپ کرتے ہیں تو یہ آگے آتا ہے اور اس کے بعد سولو نویڈ کے دوبارے اس کو ہٹایا جاتا ہے کلچ جو رنگ ہوتی ہے اس کو اس سے اس کو ہٹایا جاتا ہے اس سولینویڈ ہوتا ہے یہ ریٹرن سپرنگ لگا ہوا جائے چلیئے آگے چلتے ہیں اس کے بعد دیکھئے انجن کو سٹارٹ کرتے ہونے پر انجن کے سٹارٹ ہونے پر سٹارٹر موٹر کا پینین فلائی ویل رنگ سے الگ ہو جاتا ہے سٹارٹر موٹر کی کاری اپنالی فلیمنگ کے نیم پر کاری کرتی ہے سٹارٹر موٹر کی صدارت پر کاری کرتی ہے پینین جو فلیمنگ کے نیم ہے اس پر صدارت پر کاری کرتی ہے یہ دیکھئے یہ سلپ سٹارٹ موٹر ہے یہ اس کی کاری پر نالی ہوتی ہے یہ اس کے اندر وائنڈنگ لگی ہوتی ہے اور یہ روٹر اس کے اندر گھومتا ہے اور یہ پینین گیر کس سے انگیز ہوتا ہے یہ کلچ سے انگیز ہوتا ہے جو فلائی ویل کے اوپر رنگ گیر لگ ہوتی ہے اس سے انگیز کیا جاتا ہے کو ٹھیک ہے وہ اس سولینویڈ کے دوبارہ اس کو اس سے اٹھائیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی اپنی الٹرنیٹر اور ڈائنمو اور سیلپ سٹارٹ موٹر کے اوپر کلاس ٹھیک ہے دوستو آج کی کلاس اتنی رہنے والی ہے اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرو کسی بھی پرکار کا ڈاؤٹ ہو کلاس اچھی لگی ہو تو آپ کمنٹ ضرور کرنا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر ضرور کرنا اگر ہمارے چینل سے آپ لگاتا جنرنا چاہتے ہیں ہمارے ویڈیو بی آر او کے لیے لگاتا آرہے ہیں تو ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کر لینا ٹھیک ہے جس سے آپ کو پل پل کی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی بی آر او اگزام کے لیے اور آگے آئی ٹی بی پی سی آر پی ایف ان کے بھی ٹریلڈ اگزام ہے تو اس میں بھی یہ کلاس کارگر ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ایک پوشٹ ہے ایم ایم وی کے لیے موٹر میکنیکل ویہیکل کے لیے تو اس میں یہ پوری کلاسیز ہے یہ کام آنے والی ہے تو ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے جائحن دھنیواز